اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو پاک کیری ایڈوائیسر ریکریٹ جرنل آف نرسنگ سروسز پنجاب میں بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن اوپن کر دیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی کمپلیٹ انفرمیشن پروائید کریں گے اور لاس پر آن لائن اپلائی کرنے کا کمپلیٹ میتھڈ بھی بتائیں گے تاکہ آپ اپنا خود اپلائی کر سکے تو اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں یا پہلے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو قائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح جو پر ایڈمیشن کی انفرمیشن ملتی رہے پنجاب کے گورنمنٹ کالجز میں بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشنز اوپن کر دیے گئے ہیں 43 نرسنگ کالجز میں ایڈمیشنز اناؤنس کیے گئے ہیں اگر کینڈیڈیٹ کا کسی ایک نرسنگ کالجز میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو مہانہ 31,470 روپے اس کو وظیفہ بھی دیا جائے گا جو کہ چار سال تک کینڈیڈیٹ کو ہر ماہ ملے گا 43 نرسنگ کالجز میں نمبر آف سیٹ کی بات کی جائے تو 2900 سیٹس ہیں دیکٹریٹ جنرل آف نرسنگ سرویسز پنجاب ایڈمیشن فور بی ایس نرسنگ فور ایئر ڈگری پروگرام 43 گورنمنٹ کالجز اور ان کی سیٹس کی ڈیٹیل کی بات کی جائے تو کالج آف نرسنگ کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہسپیٹل لاہور میں 100 سیٹس آفر کی جا رہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کالج آف نرسنگ فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی سر گنگا رام ہسپیٹل لاہور میں 100 سیٹس کالج آف نرسنگ امیرو دین میڈیکل کالج لاہور جنرل ہسپیٹل لاہور 100 سیٹس کالج آف نرسنگ لامہ اکبال میڈیکل کالج جنا ہسپیٹل لاہور 100 سیٹس اس کے بعد ہمارے پاس راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ہولی فیملی ہسپیٹل راولپنڈی بین ازیر بھٹو شہید ہسپیٹل راولپنڈی اسی طرح سرویس ہسپیٹل لاہور 100 سیٹس کالج آف نرسنگ چلڈرن ہیلتھ سائنسز چلڈرن ہسپیٹل لاہور 100 سیٹس اس کے بعد ہمارے پاس لامہ اکبال میموریل ٹیچنگ ہسپیٹل سیالکورٹ ڈی ایچکیو ہسپیٹل ڈی ایچکیو ہسپیٹل مزفرگرڈ اور شیخ زائد ہسپیٹل رحیمیار خان کے 1100 سیٹس ہیں یہاں تک تمام کالجز میں 1100 سیٹس آفر کی گئی ہیں اس کے بعد جتنے بھی کالجز ہیں وہاں پر 50-50 سیٹس آفر کی گئی ہیں ڈی ایچکیو ہسپیٹل اٹک ڈی ایچکیو ہسپیٹل بہاولنگر ڈی ایچکیو ہسپیٹل بھککر چکوار ڈی ایچکیو ہسپیٹل فیصل آباد میں 50-50 سیٹس آفر کی گئی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کالج آف نرسنگ آئیکوم جنرل ہسپیٹل گوجرا ڈی ایچکیو ہسپیٹل گوجرا والا عزیز بھٹی شہید ڈی ایچکیو ہسپیٹل گوجرا ڈی ایچکیو ہسپیٹل آفز آباد اس کے بعد ہمارے پاس ڈی ایچکیو ہسپیٹل جھنگ جھیلم کسور خانے وال ڈی ایچکیو ہسپیٹل خوشاب ڈی ایچکیو ہسپیٹل لیا لودرا منڈی بہاودین ڈی ایچکیو ہسپیٹل میا والی نارو وال ڈی ایچ کیو ہسپیٹل اوکارا ڈی ایچ کیو ہسپیٹل پترن راجنپورن راولپنڈی ساہیوال ڈی ایچ کیو ہسپیٹل سرگودہ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل شیخوپورا ڈوبا ٹیکسنگ اور لاس پر ہمارے پاس کولیج آف نرسنگ ڈی ایچ کیو ہسپیٹل ویہاری کی پچاس سیٹس ہیں الیجیبیلٹی کرائیٹری کی بات کی جائے تو کینڈیڈیٹ نے میٹرک سائنس سبجیکٹ کے ساتھ پاس کی ہو جس میں فزیکس کمیسٹری اور بیالوجی کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑی ہو کینڈیڈیٹ نے ایف ایسی پری میڈیکل میں کم سے کم ففٹی پرسن مارکس حاصل کی ہو تو وہ ہی کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈیر والے کینڈیٹ اپلائے نہیں کر سکتے جنہوں نے اس سال اگزام دینے ہیں صرف پنجاب کا دومیسیل رکھنے والے کینڈیٹ ان نرسنگ کالیجز میں اپلائے کر سکتے ہیں صرف اور صرف فیمیل کینڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں میکسیمم ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو پینتیس سال سے زیادہ ایج نہ ہو صرف انمیریٹ فیمیل کینڈیٹ ہی اپلائے کر سکتے ہیں کینڈیٹ اپلائے کرتے وقت فورٹی تھری نرسنگ کالیجز میں پریفرینسز سیلیکٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ کینڈیٹ جب آن لائن اپلائے کریں گے تو اس کو پریفرینسز سیلیکٹ کرنی ہوگی کہ وہ کس کالیج میں مشن لینا چاہتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کا تمام پروسس آن لائن ہے کینڈیٹ دیئے گے لنک کے تھو آن لائن اپلائے کریں گے اپلائے کرنے کے بعد 500 کا ووچر بینک آف منجاب میں سمیٹ کروانا ہوگا اور بعد میں پیٹ چلان کی بھی اپنے پورٹل اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرنی ہوگی کینڈیٹ کو بینک میں ایک ہی ووچر سمیٹ کروانا ہوگا اور پریفرینسز میں تمام کی تمام کالیج کو سیلیکٹ کر کے سب کالیج میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کی لازڈیٹ کی بات کی جائے تو 18 اپریل 2023 اس میں اپلائے کرنے کی لازڈیٹ ہے اگر آپ گھر بیٹھے اور ہم سے آن لائن اپلائے کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ورسپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اسی طرح جوپ اور ارمیشن کے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ